ایک قول ہے کہ جب معاشرے میں نائنساکتی اور ظلم بڑھ جائے تو اس کی عوام کا ہر ایک طبقہ سیاسی ہو جاتا ہے آج پاکستان میں بھی یہی ہوا ہے آج بچہیں سے لے کے بڑا ہر انسان سیاسی ہو گیا ہے اور اس کے سیاسی ہونے کی وجہ صرف ایک انسان ہے وہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب ہے ان کا سیاسی ہونا خالی پاکستان تک محدود نہیں ہے یہاں کی عوام بھی سیاسی ہے پوری طرح یہ جو آپ فنکشن دیکھ رہے ہیں یہ تحریک انسان کی سیٹنٹ نہیں ہے یہ انسانسون فیڈریشن کی سیٹنٹ نہیں ہے یہ ایک چھوٹا سا فنکشن ہے اگر نائنساپوں میں قول دیکھتے تو ہم آپ کو یہاں واقعی ایک ایسی عوام دکھاتے جو آپ پھرانا تھے کہ یہاں بھی ہو سکتی ہے تو یہ خالی پاکستان پاکستان ہے تحریک انسان ساتھ کی بہت اوٹریچ ہے میں اس میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہاں سے بنائی تھی رابی صاحبہ نفسا کا نام لیتی ہے آج ہاریک ازارہ ہاریک ازارہ ہاریک سٹورنٹ یونن اسے پارٹ آف انسانسون فیڈریشن انسانسون فیڈریشن ہے انسانسون فیڈریشن ہے فرسٹس گوئنگ سٹورنٹ آرگنزیشن ہے ہمارے چار شہروں میں تنظیم ہیں اور ہمارے پاور آنس نردل ہیں تو کافی تیز سے ہماری پارٹی گروہ کری آل دو میں اپنے بات ہوں گا کہ ہمیں پارٹی سے زیو سپورٹ ہیں میرے کوئی ریسورس نہیں ہیں کیونکہ ہماری خود ہماری جو میرے ساتھ جو میرے کلیگز ہیں سی سی کے ممبرز ہیں یہ خود اپنے ریسورس لگا کے کام کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ پیغام بھی دیں گے کہ تیز پاکستانے بیٹھے میں جو ایک کلت ہے میں اور دو میں تھریکن صاحب کا سپورٹ ہوں لیکن میں یہ بات مانتا ہوں کہ پاکستان تھریکن صاحب میں بھی ایک مافیا ہے اس مافیا نے خالی سٹوڈز لگائے ہیں ہر جگہ میں چاہتا ہوں آپ ان تک یہ پیغام بھی جائے کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک فریڈم دیں جو آر جنرلٹس کو بڑے گئے ہیں ہمیں کنزیمی کارٹی سپورنٹس کو خواب دکھایا جاتا ہے یوٹ کو ایسے ڈیٹرک یوز کرتا ہے خان سے بہر کرتے ہیں میں چھے سال سے پارٹی میں میں نے بھی دیکھا یہ کافی زیادہ لوگ ہیں جو کہ نایم صاحب کراچی سے بھی ہیں جو آج ہمارے بیچ اومیر ہے وہ یاد کراتا بھی مجھے راستے میں گے وقت کا کہ کراچی میں جب ایک پورے شہر ایک آل ہوتی تھی تیس لوگ کھڑے ہوتے تھے اور نایم صاحب کھڑے ہوتے تھے تیس لوگاں ویڈ کرتے تھے جو پارٹی گروئی ہے ہمیں ریکنائز کرنا پڑے گا کہ یوت اور سٹوڈنٹس کو انہیں بہت بڑا رول ہے تو پلیز سٹوڈنٹس اور یوت کو ایسے ڈیٹرک نہ یوز کریں پارٹی کا فرض ہے کہ ان کو اکومنڈیٹ کریں ہر طریقے سے اور سپلیمنٹ کریں اور ایک سیاسی جب ہم لوگوں میں جاتے ہیں ہم اپنا پیغام ایزت تبدیل لوگوں سے پریزنٹ کرتے ہیں تو ہمیں کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ملتا ہے کہ ہم نے یہ کارٹوس لے لی ہے ہم نے یہ مخدوم اور یہ قریشی لے لی ہے جو کہ ٹیسٹیڈ اور ٹرائیڈ پولیٹیشن ہے تو خان صاحب ہاتھ چین کی کیسے بات کرتے ہیں اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں ہمارے پاس وہ وہ ورکر ہیں وہ وہ آئیڈالوجیکل ورکر ہیں جو کسے عہدے کے متاج نہیں جو کسی جو تنظیم کے لیے کام کرے آج سے نہیں کام کرے سولہ ستارہ سالوں سے کام کرے ان کی جیتی جاتی جاتی مثال نئی ملاق صاحب ہیں جو کہ پہلے دن سے پارٹی کے ورکر ہیں یہ کسی عہدے کے متاج نہیں ہیں تو سچویویشن کی اکنی بری نہیں ہے یہ تین چار لوگ اگر آپ کو ہمارے جلسوں میں نظر آتے ہیں یہ تین چار لوگ تکین ہی لوگوں کی ویسے آج ان جلسوں میں بیٹے ہیں کیونکہ یہ کسی عہدے کے متاج نہیں یہ کسی سیٹ کے متاج نہیں تو یہ میں چاہتا ہوں آپ پرغام ہر بندے کو دیں پارٹی اس گروئنگ اور پارٹی ویل گروئنگ انشاءاللہ خان صاحب ہی الیکشن جیتے ہیں